پیار کھانے کا الگ پروگرام پھر بٹھانا آلہ جگہ پر پھر بیان کے دوران آپ سے شفقت پیار پھر نظرانے بھی چلتے وقت ہر لحاظ سے آپ کی رسپیکٹ عزت شورت ہر حوالے سے عزت عزت ہے کبھی ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ کہنا نا نہیں یاد آگی میں نو پہ جا رہا ہے جو ہونا نہیں سی چاہیدہ ہو کیوں گیا کوئی ایسا واقعہ بھی دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ اگر آپ ہر انسان کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ آپ نے جس طرح کہا کہنا نا نہیں یاد آگئے تو کئی دفعہ تو میرے ساتھ سیفی صاحب کو بھی نا نہیں یاد آگئے سیفی صاحب میرے ساتھ دو تین مرتبہ گئے ہیں تو الحمدللہ ہمیں راستے میں نا نہیں یاد آگئے ایک دفعہ ان کی شادی پہ گئے تھے تو ان کی شادی کی وجہ سے ہمیں نا نہیں یاد آگئے اور شاہ صاحب ایک دفعہ ان کی شادی پہ گئے تھے بھائی میں تو یہ ایک ہی دفعہ گیا ہوں نا جی تو میں نے اسی کا ذکر کرنا ہے تو اللہ کرے جی وہ ایک ہی رہے شادی میں آپ خریے سے جابطان ہمارے پاس تھے آپ خریے سے انہیں اپنے اتوالوڑا ایلیگیشن ہوں گا اچھا جی وہ جو بھی ہوا ٹھیک ہے بہرحال جی ایسا بھی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ محفل پاک میں لوگ ہوتے ہیں نا جی کسی عالم دین کو جڑک دیتے ہیں جی آپ ایسے کیا کیوں کیا جی آپ نے یہ کیوں کیا جی یہ ایسے صرف ایک ہی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ پہاڑی پر میں جب ازہان ہو رہی تھی تو بھائی آمر نے کہا جھاڑے تم پڑھن دے نا صرف ایک وہی واقعہ وہ بھی اپنے تھے لیکن وہ تو انہوں نے میرا مطلب ہے اس لیے کہا نا کہ اس وقت وہ دون چاہتا ہے لیکن آج تک مجھے کسی نے اللہ کے فضل و کرم سے کبھی سٹیج پہ کبھی کسی نے بندے نے یہ نہیں کہا کہ با سکر دے وقت بڑا ہو گیا جناب یہ ضرور سنا ہے یار شاہ صاحب کو جلدی ٹائم دو یہ سنا ہے یہ نہیں سنا کہو جی با سکر ہو جی یہ آج تک الحمدللہ نہیں ہو اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بات کرنے لگا ہوں کہ علماء کو لوگ سنتے ہیں مجھ فقیر کو علماء سنتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ایسا ہی ہے کوئی شک نہیں ہے کئی لوگ آپ کی تقاریر سے جو ہے تقاریر کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت شکریہ پیر صاحب آپ کی محبتوں کا پیار کا بہت شکریہ اور آخر میں میں خاص کر کے جیسا کہ قبلہ پیر صاحب یہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ میرے ساتھ گئے تھے جی اس وقت بھی ہمیں اس وقت بھی نانی یاد آئی یہ اپنا موبائل بچا گیا ہمارے دیرے اچھا کوئی کہیں ایسا ہوا ہو نانی یاد دلانے والے آپ کے فین نکل آئے ایک مرتبہ نہیں ہے دو تین مرتبہ یہاں پہ گن رکھی ہوئی ہے اس نے میرے بڑیانہ کا واقعہ ہے جعوید میرے ساتھ تھا تو گاڑی وہ سامنے آگئے اور انہوں نے فائر کرنے شروع کرتی اور میں نے اس کو کہا روک دے گاڑی ابھی گاڑی کافی میرا بدل دور تھی تو انہوں نے فائر کیے تو میں نے اس کو کہا گاڑی روک دے اس نے گاڑی روک دی وہ سڑک کے درمیان میں آگئے گاڑی روک دی اچھا اب وہ میری طرف آگیا وہ بندہ تو اس نے کہا باہر آ جائیں جعوید نے ان کو کہا کہ بھائی میں باہر آ جاتا ہوں پیر صاحب ہیں انہوں نے باہر نہیں آنا بہت اچھا میں نے کہا نہیں باہر آ جائیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے باہر آ جائیں میں نے اس کو جعوید کو کہا کوئی بات نہیں جعوید وہاں پہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ نے باہر نہیں جانا اچھا میں جاتا ہوں آپ نے نہیں جانا ایک دو مرتبہ ایسا ہوا بھی کہ جعوید نے ان کو کہہ دیا کہ شاہ صاحب باہر نہیں آئیں گے جو ہے میں باہر آتا ہوں جو لےنا ہے اب ایسے کوئی بات نہیں ایسی کرنی تو ایسا بھی ہوا کہ جو بیگ میں پیسے تھے یا میری شلوار والی جیب میں تھے وہ بچ گئے اور جو اس جیب میں تھے جو تقدیر والوں نے دیئے وہ میں نے ان کو پکڑائی اور انہوں نے لے دیئے میری تلاشی نہیں دی اور یہ اس کی وجہ سے نہیں کی کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ پیر صاحب باہر نہیں آئے گی تو وہ جو بڑیانے والا تھا میرے میں نے اس وقت نیا نیا موبائل لیا تھا این نائن یہ اپنا نوکیا کا وہ بڑا چلا تھا اس وقت وہ میں نے لیا نیا نیا لیا خریدہ اور ساتھ لے کے چلا گئے اب اس پہ میری تصویر لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو جب اس نے مجھے باہر نکال آنا تو پسٹل یہاں رکھا ہوا تھا اس نے تو اچانک نہ وہ لائٹ اس کی جل گئی اندیرہ تھا لائٹ جل گئی لائٹ جلی نہ تو میری سامنے تصویر آگی تو وہ اس نے نہ پسٹل ہٹا لی جائے اچھا پسٹل نیچے کیا اور مجھے کہنے لگا جی آپ گردیجی صاحب میں کیا جی اچھا جی آپ کی تقریریں ہم سنتے ہیں میں نے کہا یار اگر پہچا آنے گئے ہو تو پھر ہمیں جانے دو ہمیں شکرگر جانا ہے تقریر کرنی ہے کہتا شاہ صاحب میں تو آپ کو جانے دوں پھر میری بات ہو وہ دو جانے ہیں وہ اشتیاری ہیں تو وہ مجھے ایک مار دیں گے اس لیے میں مجبوع ہوں ایسا ہوا کہ وہ مجھے جانتے تھے اکثر جانتے ہوتے ہیں مشتاق سلطانی صاحب کے ساتھ جا واقعہ ہوئے شاید سڑک میں کہتے ہمیں کچھ سنا دے اور جائے شاید یاد ہوا یہ تو خیر پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا لیکن یہ سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ادھر جمعہ میں یہ واقعہ ہوا تھا موٹر میں اترتے ہی اور ان کی گنیں وغیرہ بھی لے گئے ساری اچھا اور بعد میں پھر وہ لی تھیں وہ جب پاور والے تھے نا وہ انہوں نے باش ان کا ایک اپنا مکام تھا انہوں نے علماء کو بتایا کہ اس طرح جینا ہے کپڑا پہنے کا صلیقہ جوتا پہنے کا صلیقہ انہوں نے بتایا کہ اس طرح علماء کو جینا چاہیے یہیتیم مفلوک الحال بن کے علماء اللہ کی قسم ڈھاک کہتا ہوں ان سے ان کے بتانے سے پہلے تو علماء جو تھے ان کو تو نیچے جوتا پہنے کا پتہ نہیں تھا کپڑے پہننے کا پتہ نہیں تھے اس طرح کپڑے پیانتے جاتے جیسے کو پتہ نہیں کتنا غریب ہوتا ہے یہ ہے اور انہوں نے وجہت انہوں نے بتائی کہ کس طرح اور سید شبیر عسیٰ انشاء صاحب یہ فرمایا کرتے ترحمت اللہ علیہ اگر کوئی بندہ عالم دین کی جوتی کی طرف دیکھے تو اس کی نظر جوتی پہ رہے اس کے سار کی طرف نہ آئے وہ دیکھے کہ جوتی اتنی ننگی پہنی ہوئی ہے تو کپڑے کیسے ہوں گے اعلا حدرت امام اعلی سنت آپ کے پاس خوبصورت ترین ٹوپیاں اور جبہ ہوا کرتے تھے مہنگے مہنگے ٹھیک ہے نا ایک بندہ آگیا تو اس نے کہا یہ مولی صاحب کے پاس کیا ہوگا یہ تو ایسے ہی عام سی ٹوپی ہوگی ہے آپ نے کہا تو بات کر اندر گئے اور خوبصورت ترین ٹوپی اس کو لا کے قیب دی اور وہ بندہ حیران ہو گئے یہ آپ کے پاس اتنی ننگی اور میں تم سمجھتے نہیں علماء کون ہوتی تمہیں پتا ہی نہیں علماء کشان کیا تو علماء کو کم کم اپنی وجہ حق میں رہنا چاہیے حسی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جبہ وہ دیکھیں چور چوری کرنے کے لیے جبہ لینے کے لیے وہ مہنگا تھا تو چوری کرنے آیا اگر مہنگا نہ ہوتا تو چوری کرنے آتا بھئی چور وہیں آتا ہے جہاں سے کچھ ملے اگر دینا پڑ جائے تو وہاں تو نہیں جائے گا تو ان کو پتا تھا غوث آزم نے جبہ پہنا ہو اس کی قیمت کیا ہے وہ وہ اس لیے نہیں لینے آیا تھا کہ جناب یہ میں پہنوں گا تو غوث آزم کی تبرک ہے تو مجھے ملے گا نہیں وہ اس لیے لینے آیا تھا مہنگا ہے بزار بیچوں گا تو اس کی قیمت لوں گا تو وہ مہنگا تھا تو اس لیے لوٹنے گیا تھا وہ بعد میں پھر تقدیر بدلنی تھی وہ پنجابی کے وہ لوگ بزرگ کہتے ہیں دین ہون پد رہتے پو جہو گن موٹ جب کسی کی بننی ہو تو اللہ نیکوں کے در دکھا دیتا ہے ناظرین و حادرین اس میں کوئی شک نہیں کہ گفتگو جتنی بڑھانا چاہے بڑھ سکتی ہے جتنے پیار والے یہ کومنٹس کر رہے ہیں تمام احباب کا شکریہ اگر میں ایک ایک گننا شروع کر دوں شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ کیونکہ آپ کو کئی سلام عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں شاہ جی ہنڈر پرسنٹ اور پھر ہمارے مامو جان ہے حاجی انور مغل صاحب وہ بھی یہ خلاق مغل صاحب پھر سیام شفیق نقیب محفل ہے پھر کافی سارے نام ہیں جی یہ کومنٹس میں مجھے نظر آ رہے ہیں اب آپ کا بہت بہت شکریہ یقینا پورے تیس دن جو ٹرانسمیشن کی شاید کوئی اگر آپ کے نزدیک غلطی ہو تو معافی کے طلبگار ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا ہے تو لای کومنٹس شیئر ضرور کیا کریں تاکہ نیکی کا پیغام جو ہے وہ جتنا ہو سکے پھیلایا جائے ناظرین و حاضرین میں شکر گزار ہوں تمام علماء اکرام کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا انہباب کا شکریہ سناخان ہوں قررہ حضرات ہوں حفاظ ہوں پیران اعظام ہوں انہباب کا بہت بہت شکریہ اور میں لائیو پروگرام چل رہا ہے آہ لائیو کہتا ہوں کہ اگر خدمت میں کوئی کمی کتا ہی رہ گئی ہو تو مادرت چاہتے ہیں تو آج کا پروگرام رمضان المبارک کا آخری ہماری پروگرام ہے تو عید مبارک کے حوالے سے اب انشاءاللہ ہم لوگ کلام سمات کریں گے مولانا محمد موشم رضا نوری رزوی صاحب سے تو اسی کے ساتھ پھر درود و سلام پڑیں گے پھر شاہ صاحب سے عرض کریں کے لائیو دعا کریں جو دو دوست ہمیں دیکھتے رہے جو ہماری ٹیم ہے ان کے لیے جو آئے ان کے لیے خاص کر کے جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ان کے لیے دعا فرمائے پیر صاحب اور آغاز بھی چاند صاحب شاہ صاحب سے تھا اور مجھے وہ جملہ یاد ہے کہ سیفر احمان آپ نے سیدہ کائنات کے ذکر سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے جا ایک سید نے اس کی ان کی آل اولاد نے کہہ دیا اللہ نے برکتے ڈال دینا دنیا دیکھے گی سنے گی اور یقینا دنیا نے سنا بھی دیکھا بھی آج بھی مجھے علامہ مولانا پیر زیاؤل مصطفی صاحب رزوی وہ کہہ رہے تھے یار میں نے قائد اہل سنت کے حوالے سے آپ کا پروگرام پیر علامہ اجاز الرحمن صاحب تھے ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہتے یار مجھے تو پتا چلا آج جب میں وہاں پہ پہنچا یار سانگلہ ہل میں یہ ٹرانسمیشن اور کام ہو رہا ہے تو میں بہت خوش ہوا کہتے ہیں میں اگلے تیس دن پورے آپ کو تانگ کروں گا کوئی نہ کوئی عالم دین آپ کو جوں کوئی سنہ خان یا قرآ یا کیسے بھی تعاون کیا کروں گا تو تمام علامہ اکرام سنہ خان قرآ قرآ حضرات حفاظ اکرام یا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا ہے مدنی ویل پیر آرگنائزیشن کے ہر رکن خاص کر کے بھائی عتیق الرحمن صاحب عتیق بھائی آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں وہاں ہمیں دیکھتے ہیں پیار فرماتے ہیں آپ کے جتنے بھی ٹیم ممبران ہے ان کا شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ جی آر فائبر نیٹورک تاہیر مغل صاحب ان کا شکریہ اور محسن بھائی یونان سے آہ کال کرتے ہیں پیار فرماتے ہیں کہتے ہیں یار میں اگر نہ بھی لائیو دیکھو تو جو آہ لنک آیا ہوتا ہے میں روزانہ دیکھ کر سوچتا ہوں آپ کا پروگرام ان کا بھی شکریہ اور خاص کر کے رزوی پرڈکشن والے ان کا شکریہ جو ہماری ٹیم ہے ان کا بہت شکریہ جتنے بھی حباب آئے ان حباب کا بہت بہت شکریہ گلے میں مچھر چلا گیا یا کچھ چیز ایسی تو معذرت چاہتا ہوں دورانے گفتگو اس پہ کوئی شکریہ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کو کیا ہو گیا تو عید کی خوشیاں تمام حباب کو بہت بہت مبارک ہو پچھلی دفعہ بھی عید کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا بہت مزہ آیا اور خاص کر کے ڈے ٹائم موسین بھائی جو جنان والے ہیں موسین بھائی سلے جی آپ پی صاحب کا پیغام ہے جی آپ کے لئے انہوں نے بیٹ بھی دینے پیزا جی کہ وہ میرے کا رپیج دیا جنہا میں آج کل زیت ہوں نہیں کہا رہا ہوں اچھا جی ماشاءاللہ صحت کے حوالے میں بتایا ٹیک ہے آپ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی ناظرین آئیے اختتابی کلام عید مبارک کے حوالے سے محمد موت شمریدان نوری ریزلی صاحب پیج پرمائیں گے مختصر سے کمرشل بریک لیں گے پھر سارے اکٹھے ہو کے ہم درود و سلام پڑھیں گے قبلہ پیر صاحب دعای خیر پرمائیں جی بسم اللہ اگر پیر 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 پی ہے دستور بھی ہے آج تو مل لو اس بات پر عمل بھی اس بات پر عمل بھی کراؤ کہ عید ہے 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 ہر ایک کی عارض ہو تمہاری موافقت کچھ پیار اس طرح سے کچھ پیار اس طرح